اسلام علیکم ناظرین آج ہم آیت سجدہ پڑھیں گے قرآن پاک میں کل چودہ سجدے ہیں اور اس کی آیتیں بھی اس کے ساتھ ہم جو یہ آپ کو پڑھ کر بتائیں گے انشاءاللہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال آیت سجدہ قرآن پاک کے کس پارے اور صورت میں ہیں اور کون سی ہیں تفصیل بتائیں آیت سجدہ کل چودہ ہیں جن کی تفصیل یہ ہے پارہ نمبر نو سورہ عراف کی آیت نمبر دو سو چھے انہ الذین عند ربک لا يستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہو يسجدون یہ آیتیں سجدہ نمبر ون پارہ نمبر نو سورہ عراف کی آیت نمبر دو سو چھے پر ہیں آیت نمبر دو پارہ تیرہ سورہ رعات کی آیت نمبر پندرہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ پارہ تیرہ سورہ رعات کی آیت نمبر پندرہ پر یہ آیت سجدہ دوسری آیت سجدہ ہے یہ آئیے آگے پڑھتے ہیں تیرہ آیت سجدہ پارہ چودہ سورہ نحل کی آیت نمبر انچاس وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّتٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تیسرا سجدہ ہے یہ پارہ نمبر چودہ سورہ نحل کی آیت نمبر انچاس فورٹی نائن پر یہ واقع ہے آیت سجدہ نمبر چار چونہتہ سجدہ پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو سات تا ایک سو نو ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا يطلى عليهم عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو سات تا ایک سو نو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آیت جہاں پر واقع ہوتی ہے وہاں پر سجدہ ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہے یہ دیکھیں آیت نمبر ایک سو سات سے ایک سو سات تا ایک سو نو جو ہے یہاں پر سجدہ ہے آیت سجدہ کلائی گئی ہے یہ پورا اور یہ پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل آئیے آگے چلتے ہیں پانچمہ سجدہ پارہ سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر ففٹی ایٹ پارہ سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر ففٹی ایٹ پر یہ واقع ہے آیت چھٹا سجدہ پارہ سترہ سورہ حج میں پہلی جگہ جہاں سجدہ کا ذکر ہے یعنی سورہ حج کی آیت نمبر اٹھارہ الم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وکثير حق علیہ العذاب ومن يہن اللہ فما لہو من مکرم ان اللہ يفعل ما یشاء ساتھوں سجدہ پارہ اندیس سورہ فرقان کی آیت نمبر ساٹھ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَنْ رَحْمَانُ وَمَنْ رَحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا آیت سجدہ پارہ نمبر انیس سورہ فرقان کی آیت نمبر سکسٹی پر موجود ہے یہ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا سے لے کر یہاں تک آئیے آٹھوہ سجدہ پڑھتے ہیں پارہ نمبر انیس سورہ نمل کی آیت نمبر پچیس تا چھبیس أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ اللَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آٹھوہ سجدہ پارہ انیس سورہ نمل کی آیت نمبر پچیس تا چھبیس پر یہ آیت موجود ہے نمہ سجدہ پارہ اکیس سورہ سجدہ کی آیت نمبر پندرہ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ نمہ سجدہ پارہ اکیس سورہ سجدہ کی آیت نمبر پندرہ پر یہ آپ کو آیت مل جائے گی انشاءاللہ دسما سجدہ پارہ تئیس سورہ سوت کی آیت نمبر چوبیس تا پچیس فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعُ وَأَنَابُ فَغْفَرْنَا لَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عَيْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبُ پارہ تئیس سورہ سوت کی آیت نمبر چوبیس تا پچیس میں یہ سجدہ واقع ہے گیارمہ سجدہ پارہ چوبیس سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر سیتیس تا ارتیس پر یہ آیت واقع ہے آئیے پڑھتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ پارہ چوبیس سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر سنتیس اور ارتیس پر یہ آیت تے سجدہ موجود ہے باروان سجدہ پارہ ستائی سورہ نجم کی آیت نمبر سکسٹی ٹو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا باروان سجدہ پارہ ستائی سورہ نجم کی آیت نمبر باسٹ پر یہ آیت موجود ہے آیت سجدہ تیروا سجدہ تیروا سجدہ پارہ تیس سورہ الانشقاق کی آیت نمبر بیس تا اکیس فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ پارہ تیس سورہ انشقاق کی آیت نمبر بیس تا اکیس پر یہ آیت سجدہ موجود ہے چودوہ سجدہ بھی پارہ تیس میں ہے سورہ الانشقاق سورہ الانشقاق بھی کہا جاتا ہے اسے آیت نمبر انیس پر واقع ہے پارہ تیس سورہ الانشقاق کی آیت نمبر انیس پر یہ موجود ہے